افغانستان میں اپنی کاروائی جاری رکھتے ہوئے طالبان نے مزید دو شہروں فراہ اور پل خمری پر قبضہ کر لیا ہے جس کے بعد قبضہ کیے گئے صوبائی دار الحکومتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے جنوب مغربی صوبے کا شہر فراہ اور شمالی صوبہ بغلان کا دار الحکومت پل خمری دونوں منگل کو مسلح گروہ طالبان کے قبضے میں آگئے فراہ اب افغانستان کے جنوب مغرب میں دوسرا صوبائی شہر ہے جس پر طالبان کا قبضہ ہوا ہے جمعہ کو طالبان نے پڑوسی صوبہ نیمروز پر بھی قبضہ کر لیا تھا منگل کے روز طالبان نے صوبہ بغلان کے دار الحکومت پل خمری جو کابل سے تقریباً دوسرا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے قبضہ کر لیا ہے پل خمری کا سقوط طالبان کے لیے ایک اہم پیشرفت سمجھا جا رہا ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ قبضہ کابل کے بہت قریب لاتا ہے جو کہ افغان حکومت کے لیے تشویش کا باعث ہے طالبان نے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں ملک کے چونتیس صوبائی دار الحکومتوں میں سے آٹھ پر قبضہ کر لیا ہے وہی افغان فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران فضائی اور زمینی کاروائیوں میں تین سو اکسٹھ طالبان کو حلا کیا ہے اسی دوران امریکہ کے صدر جو باڈن کا کہنا ہے کہ انہیں افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاق کے فیصلے پر کوئی پشتاوا نہیں ہے اس سے قبل امریکی صدر جو باڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کا دفاع کرنا افغان فوج کی ہی ذمہ داری ہے امریکی صدر جو باڈن نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ امریکہ کا افغانستان میں فوجی مشن اکتیس اگست کو مکمل طور پر اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اور افغانستان کی عوام کو اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکیوں کی ایک اور نسل کو بیس سال کی جنگ میں ڈھکیلنا نہیں چاہتے قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھارت کی حکومت نے منگل کو مزار شریف میں اپنا قونسل خانہ بھی بند کر دیا ہے اور وہ اپنے سفارتکاروں اور بھارتی شہریوں کو ایک خصوصی پرواز کے ذریعے گھر واپس لائیں گے واضح رہے کہ کانگریس رہنما جیویر شہرگل نے انڈین وزیر خارجہ اس جیشنکر کو اختلق کر افغانستان میں فسے انڈین شہریوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا تھا ایک سرکاری حدیدار نے بتایا کہ بھارت نے پورے افغانستان میں ترقیاتی منصوبوں میں لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے لیکن اب اپنے تمام قونسل خانے بند کر دیا ہیں اور صرف کابل میں سفارت خانہ ہی کام کر رہا ہے اس سے قبل طالبان نے قندوس، سیربل، ایبب، طالقان، شبرخان اور زرنج صوبائی دار الحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں حرات، قندھار اور ہلمن میں سیکروٹی فورسز اور طالبان اسکریت پسندوں کے درمیان جھڑ پل جاری ہے بیرو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت